بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد سامین محترم ایک بادشاہ گزرے ہیں جس کا نام سلطان محمود گزنوی ہے انہوں نے سولہ مرتبہ ایک مندر پر حملہ کیا اور وہ سولہ مرتبہ ناکام ہوئے انہیں شکست ہوئی اب آپ سوچیں کہ سولہ دفعہ حملہ کرنا شہادتیں ہونا محنت کرنا مشکت کرنا دل ٹوٹنا اور سولہ دفعہ انہیں وہ ناکام ہوئے انہیں شکست ہوئی جب سولہ دفعہ انہیں شکست ہوئی تو جب وہ ستر وی دفعہ کوشش کر رہے تھے منصوبہ بنا رہے تھے تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ جائیں کسی اللہ والے کے پاس اور جا کر ان سے دعا کروائیں وہ ان سے دعا کروائیں پھر آپ جنگ کرنا حملہ کرنا اب اس وقت ایک اللہ والے تھے جن کا نام غالباً خاجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ تھا ان کی خانقات تھی وہاں پر تو سلطان محمود غزنوی چل پڑے ان اللہ والوں کے پاس ان سے ملنے کے لئے جب وہاں جا رہے تھے تو اسی دن خاجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کہ جو خانقات تھی ان میں صفائی ہو رہی تھی جھاڑو دے رہے تھے مٹی اڑ رہی تھی اور جو اللہ والے تھے بزرگ تھے ان کے سر میں تھوڑی خادش تھی اب یہ خادشی بعض دفعہ خشکی کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں اور جوہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں تو خاجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک مریض سے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ دیکھو کہ میرے سر کے اندر کیا چیز ہیں خشکی ہیں یا جوہیں ہیں تو وہ ایسے سر جھکا کر بیٹھ گئے اور ان کے مریض ان کے سر کو چیک کرنے لگے دیکھنے لگے اتنے میں سلطان محمود گزنوی بھی ان کی خانقاہ کی طرف پہنچ گئے جب ایک مریض نے دیکھا کہ سلطان آ رہے ہیں تو وہ فوراں گئے اور جا کر دیکھا کہ حضرت تو سر جھکائے بیٹھے ہیں اور ان کے سر میں ان کے مریض کچھ دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے اشارے کے ذریعے اس مریض کو بتایا جو ان کے سر پہ بیٹھے تھے اس نے بات سنی تو مریض کہنے لگے کہ حضرت حضرت تو خاجاب الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کیا ہوا تو فرمایا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں تو خاجاب الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے اوہو میں تو یہ سمجھا کہ تمہارے ہاتھ ایک بڑی سی جون لگ گئی ہے تو دیکھیں اتنی حکارت تھی دنیا کے ان کے نزدیک لہٰذا وہ آئے سلطان محمود گزنوی آئے سلام دعا کیا اور سامنے بیٹھ گئے اور سامنے بیٹھ کر انہوں نے ایک اشرفیوں کی تھیلی بھری ہوئی دی جس کے اندر سونا تھا اشرفیاں تھی تو خاجاب الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کہ اس کو ادھر رکھ دو اس کے بعد انہوں نے فرمایا اپنی موریدین سے کہ بھائی ہماری خانقا کے اندر کوئی چیز ہے جو ہم اپنے بادشاہ کو پیش کریں تو کہا کہ حضرت جی ایک روٹی کا خوشک ٹکڑا ہے فرمایا کہ لے آؤ جب وہ لے آئے تو بادشاہ سلامت کو فرمایا لگے کہ لو کھاؤ سلطان محمود گزنوی نے وہ خوشک روٹی کا ٹکڑا کھایا وہ اتنا خوشک تھا کہ وہ ان کے اندر نہیں جا رہا تھا تو ان کو پانی کی حاجت ہوئی تو خاجاب الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ فرمایا لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے اندر یہ نہیں جا رہا تو انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں اتنا خوشک ہے کہ میں اندر نہیں جا رہا تو خاجاب الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ فرمایا لگے کہ جس طرح یہ خوشک روٹی کا ٹکڑا تمہارے اندر نہیں جا رہا تو میرے اندر یہ تھیلیاں کیسے جا سکتی ہیں یہ سونے کی بریوی تھیلی میرے اندر کیسے جا سکتی ہیں تو وہ سمجھ گئے کہ ان کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو لہٰذا سلطان محمود گزنوی نے اپنا مقصر بتایا کہ میں نے سولہ دفعہ ایک مندر پر حملہ کیا لیکن میں سولہ دفعہ ناکام ہوا تو آپ میرے دعا کر دیں میں دوبارہ حملہ کرنے کے لئے جا رہا ہوں تاکہ مجھے اللہ پاک اس مندر کا فاتح بنا دے تو خاجاب الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے ان کو ایک جبہ دیا وہ فرمایا کہ جبہ لے جاؤ جب تم مشکل وقت میں ہوں تو پھر دو رکعت نفل ادا کرنا پھر اس کا بعد اللہ سے دعا مانگنا اور یہ کہنا کہ یا اللہ اگر اس جبہ والے کا مقام تیرے نزدیک کچھ ہے تو مجھے فاتح بنا دے مجھے کامیاب کر دے میری مدد فرما دے تو کہنے لے کہ ٹھیک ہے اور وہ اس جبہ کو لے کر چلے گئے جنگ کی تیاری ہیں شروع ہوئی اب وہ مندر ایسا تھا جب مسلمان اس پر حملہ کرتے تو اور لوگ بھی ان ہندووں کی مندر والوں کی مدد کرنے کے لئے آجائے کرتے تھے تو لہذا سلطان محمود گزنوی نے اپنا لشکر تیار کیا مسلمانوں کو تیار کیا اور آگے بڑے جنگ کے لئے اب جب جنگ شروع ہوئی تو پھر وہ جو مندر والے تھے انہوں نے حملہ شروع کیا تو انہوں نے چڑھائی شروع کر دی مسلمان پھر کمزور ہونے لگے جب انہوں نے دیکھا کہ شہادتیں ہو رہی ہیں مسلمان پیچھے ہٹ رہے ہیں تو انہوں نے فوراں دو رکعت نفل ادا کیے اس جبے کو اپنے پاس رکھا اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اگر اس جبے والے کا مقام ترنزی کچھ ہے تو میری مدد فرما دیں اب ایسا پاسا پلٹا کہ سلطان محمود گزنوی اس مندر کے فاتح بن گئے کامیاب ہو گئے جب وہ کامیاب ہو گئے تو انہوں نے مندر کے اندر سارے بطوں کو توڑ ڈالا دو بط ایسے تھے کہ جب انہوں توڑنے لگے تو کچھ ہندو آئے جو بچے ہوئے تھے ہم ان کے مطابق آپ کو ان کا سونا دے دیں گے آپ ان کو نہ توڑیں سلطان محمود گزنوی فرمانے لگے کہ میں بط فروش نہیں ہوں میں بط شکن ہوں میں بطوں کو توڑوں گا تو انہوں نے بط کو توڑا اللہ کی شان اس کے اندر سے ہیرے جواہرات ملے جن کی قیمت سونے سے بھی زیادہ تھی لہذا وہ بڑے خوش ہوئے خوشی خوشی گئے خاجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ جا کہنے لگے کہ اللہ اگر جبے والے کا مقام تر نزدیک کچھ ہے تو میری مدد فرما دیں اللہ پاک نے مجھے مندر کا فاتح بنا دیا تو خاجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ مسکرہ پڑے فرمانے لگے کہ بہت سلامت دیکھو یہ تو تم نے کم قیمت لگائی اگر اس وقت تم یہ کہتے کہ اللہ اگر اس جبے والے کا مقام تر نزدیک کچھ ہے تو مجھے پورے جہان کا فاتح بنا دے تو اللہ پاک تجھے پورے دنیا کا فاتح بنا دیتا تو جب سلطان محمود گزنوی کا انتقال ہوا تو وہ کسی کے خواب میں آئے تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھی تمہارے ساتھ کیسے گزری تو انہوں نے بتایا کہ اللہ پاک نے مجھے معاف فرما دیا میری مغفرت فرما دی تو کہا کونسا عمل پسند آیا سلطان محمود گزنوی فرما لگے کہ میں ایک دفعہ کسی اللہ والے کی خانقہ میں گیا تھا اور وہاں صفائی ہو رہی تھی مٹی اڑ رہی تھی تو میں نے اس مٹی سے اپنے موہ کو نہیں چھپایا بلکہ اس مٹی کو اپنے موہ پر مل لیا تو جب آج میں اللہ کے سامنے حاضر ہوا جب میں فوت ہوا اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا کہ تُنہیں میرے ولی کی جگہ کی مٹی کو موہ پر ملا تو آج میں تیرے اس موہ پر جہنم کی آگ کو نہیں لگنے دوں گا جا تجھے میں بغیر حساب و کتاب کے جنت دیتا ہوں سبحان اللہ تو دیکھیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کے نزدیک لگیں ان سے اپنا تعلق جوڑیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے اگر آپ کو ہماری یہ بیان پسند آیا ہو تو آپ ہمارے اس چینل کو لازمی لائک کر دیجئے گا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو